سنما شوکین سب کا سواقت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سمیریٹن کے بارے میں یہ کہانی ہے دو جڑوہ بھائیوں کی جن کے اندر کچھ انوکھی شکتیاں تھی کہانی کی شروعات ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج سے تقریباً پچاس سال پہلے دو جڑوہ بھائی تھے جن کا نام تھا سمیریٹن اور نیمیسس اور ان دونوں کی شکتیاں اپرم پار تھی پھر دیرے دیرے لوگوں کو ان کی شکتیوں کے بارے میں پتہ جل گیا اسی لئے جب ایک رات یہ دونوں سو رہے تھے تب لوگوں نے ان کے پورے گھر کو آگ لگا دیا لیکن ان دونوں بھائیوں کے اندر سوپر پاورس تھے اسی لئے وہ دونوں بچ گئے لیکن ان کے ماتا پیتا نہیں بچ سکے کیونکہ وہ ایک صادھاران انسان تھے لیکن اس ساتھ سے نے دیرے دیرے کر کے ان دونوں بھائیوں کو بدل دیا سمیریٹن کو لگتا تھا کہ اس کی غلطیوں سے اس کے ماتا پیتا مارے گئے ہیں اسی لئے اسے اب اپنی غلطی صدھار نہیں پڑے گی اسی لئے وہ ہر ایک اس انسان کی مدد کرنے لگا جسے مدد کی ضرورت دی لیکن نیمیسیس بلکل اس کا الٹا سوچتا تھا اسے لگتا تھا کہ انہی لوگوں نے اس کے ماتا پیتا کا قتل کیا ہے اسی لئے وہ سماج کا دشمن بن گیا اور جب بھی اسے موقع ملتا تب وہ قتل عام مچاتا اسی لئے دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے ہمیشہ ٹکرا جاتے تھے اور ان کے بیچ ایسے ہی دوریاں بڑھنے لگی لیکن ہر بار نیمیسیس لوگوں کو مارنے کے لئے باہر جاتا تھا کیونکہ اسے جس پہ بھی شک ہوتا تھا کہ اس انسان نے اس کے گھر میں آگ لگائی تھی وہ اس کا کام تمام کر دیتا تھا لیکن بار بار سمیریٹن اس کے سامنے آتا تھا اسی لئے نیمیسیس نے ایک نیا طریقہ نکالا اور اس نے ایک ہوتھوڑا بنایا اور دنیا میں ایک یہی اوجار ہے جو ان دونوں بھائیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے اسی لئے اب اس ہوتھوڑی کو لے کر کے نیمیسیس پہنچا ایک پاور پلینٹ کے پاس اور وہاں پہ آگ لگا دی تاکہ اسے دیکھ کر کے سمیریٹن یہاں پر آئے گا اور ایسا ہی ہوا سمیریٹن یہاں پہ آیا اور وہ لوگوں کو بچانے لگا لیکن لوگوں کے باہر جانے کے بعد یہ دونوں بھائی لڑنے لگے اور ان کے بیچ گھماسان لڑائی چھل گئی اور یہ بہت دیر تک ایسے ہی لڑتے رہے لیکن تھوڑے سمیہ کے بعد اس پاور پلینٹ میں ایک بہت ہی بڑا بلاسٹ ہوا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی بلاسٹ میں ان دونوں بھائیوں کی مردی ہو گئی پھر کہانی آتی ہے ورطمان سمیہ میں اور ہم ایک تیرہ سال کے بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے سیر اور سیم سیمیریٹن کا بہت بڑا فین ہے اسے لگتا ہے کہ سیمیریٹن ابھی بھی زندہ ہے تب ہی ہاں پر ہم سیم کی ماں کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے ٹیفینی اور ٹیفینی ابھی کام پہ جا رہی ہے اس لئے وہ سیم کو کہتی ہے کہ باہر جا کر کے سارے کے سارے کچھلے کو فیک دینا اور پھر گھر کے اندر چلے آنا اور بلکل بھی بدماشی مت کرنا اور اتنا کہنے کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتی ہے تب سیم پہنچتا ہے باہر اور جب وہ کچھرا رکھنے جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر بارش ہو رہی ہے تب ہی وہ کچھرے کے ڈبے پر دیکھتا ہے نیمیسیس کا آئیکن اور وہ چیز اسے بلکل بھی اچھی نہیں لگ اس لئے وہ اپنا پینٹ باکس باہر نکالتا ہے اور نیمیسیس کو کور کر دیتا ہے سیمیریٹن سے تب ہی یہاں پر ہم ایک بڑھے انسان کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے جو اور جو سیم کا پڑوسی ہے اور رات میں سیم جیسے ہی جو کو دیکھتا ہے وہ کچھرے کے ڈبے کے پیچھے چھک جاتا ہے تب ہی جو اس ڈبے میں کچھرا ڈالتا ہے تب اندر سے اسے ایک چھوٹا سا پنکھا ملتا ہے اور جو اسے لے کر کے چلا جاتا ہے تب ہی پتہ لگتا ہے کہ جو کچھرا اٹھانے والی کاری کے لیے کام کرتا ہے اور جب بھی اسے کچھرے میں کوئی بھی الیکٹرونیک چیز ملتی ہے تب وہ اسے اٹھا کر کے گھر لاتا ہے اور ٹھیک کر کے اسے بیج دیتا ہے تب ہی ہم سیم کو دیکھتے ہیں اور سیم اسکول سے جیسے ہی اپنے گھر واپس آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لینڈلوڈ نے گھر میں تعلہ لگا دیا ہے اور یہاں پہ ایک نوٹیس بھی ہے جس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے بہت دنوں سے اپنا کھرایا نہیں دیا ہے اسی لئے مکان مالک نے گھر کو بند کر دیا پھر ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد سیم پریشان ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے تب ہی ہاں پہ جو آتا ہے اور جو کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا ریڈیو ہے تب سیم اس سے بات کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس ریڈیو کا کیا کرو گے پھر جو کہتا ہے کہ وہ اسے جلدی ای ٹھیک کر دے گا تب ہی جو کی نظر پڑتی ہے سیم کے گھری پہ اور وہ دیکھتا ہے کہ گھری ٹوٹی ہوئی ہے اس لئے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے ٹوٹی ہوئی گھڑی کیوں بہن رکھی ہے تب سیم اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور جو یہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی ہاں پہ سیم کا ایک دوست آتا ہے جیسے اسے پوری بات پتہ لگ جاتی ہے اس لئے وہ سیم کو کہتا ہے کہ اگر تم کچھ پیسے کمانا چاہتے ہو تب میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور اتنا کہنے کے بعد وہ اسے لے کر کے جاتا ہے ایک پرانے گھر میں اور وہ لوگ وہاں سے بہت ساری چیزیں چھوڑاتے ہیں تب سیم کا ساتھی اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اور پیسے کمانے ہیں تب میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اس کا نام ہے سائرس اس لئے ابھی لوگ جاتے ہیں سائرس کے پاس اور ہمیں یہاں پہ سائرس کی گولفنڈ کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام ہے سیل تب سیم کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تب ہی ہاں پر سائرس کا ایک ساتھی آتا ہے جس کا نام ہے ریزا اور ریجا کہتا ہے کہ وہ ایک اسٹور کو لوٹنے جا رہا ہے اسی لئے وہ سیم اور اس کے ساتھی کو کہتا ہے کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو تب سیم کا ساتھی منع کر دیتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن سیم کو پیسو کی ضرورت ہے اسی لئے وہ ریجا کے ساتھ نکل جاتا ہے تب ریجا اسے سمجھاتا ہے کہ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ تمہیں اسٹور کے مالک کو ڈسٹریکٹ کروگے اور اس کا فائدہ اٹھا کر کے ہم لوگ اندر سے چیزیں چورا لیں گے پھر سیم ایسا ہی کرتا ہے وہ اپنے سر پہ کیچپ لگاتا ہے اور گھائل ہونے کا ناٹک کرتا ہے اور اس سے اسٹور کا مالک ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے پھر ریجا اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ لوگ بہت سارے باکسز لے کر کہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں اپنے اڈے پہ لیکن جیسے یہ لوگ باکسز کو کھولتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ اندر صرف چیپ سے اور یہ لوگ غلط باکسز کو اٹھا لائیں اور اب ریجا جانتا ہے کہ سائرس اس پر بہت زیادہ گصہ ہوگا اسی لئے وہ سارا بلیم لگا دیتا ہے سیم پہ اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری یہ غلطی ہے اور تمہاری وجہ سے ہم غلط باکس اٹھا کر گلائیں تب سیم کہتا ہے کہ میں نے وہی کہا جو تم لوگوں نے کہا تھا اور میں نے اپنے کام کو بہت ہی اچھے سے کیا ہے لیکن اس بات کو سننے کے بعد اب ریجا بھڑک جاتا ہے اور وہ سیم سے لڑنے لگتا ہے تب ہی ہاں پہ سائرس آتا ہے اور وہ ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھنے کے بعد غصہ ہو جاتا ہے اور سیم سے پوچھتا ہے کہ تمہاری عمر کیا ہے تب سیم کہتا ہے کہ میں تیرہ سال کا ہوں تب سائرس بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اسی لئے میں تمہیں ہی نام دینا چاہتا ہوں اور اتنا کہنے کے بعد وہ اسے دو سو ڈولرز دیتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ریجا بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے لیکن اب پیسے ملنے کے بعد سیم اپنے گھر پہنچتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں آ چکی ہے اور وہ لینلوڈ سے غزارس کر رہی ہے کہ وہ اسے اندر جانے دے وہ جلدی ہی یہاں کا رینٹ بھر دے گی لیکن لینلوڈ ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے تب ہی سیم آ کر کے لینلوڈ کو پیسے دیتا ہے اور لینلوڈ دروازہ کھول کے یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اب ٹیفنی سیم سے پوچھتی ہے کہ تم اتنے سارے پیسے کہاں سے لائے تب سیم بہانے بنانے لگتا ہے لیکن اب اگلے دن سیم جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تب ہی تھوڑی دوری پہ وہ دیکھتا ہے کہ ریجا اس کا انتظار کر رہا ہے اسی لئے سیم بھاگنے لگتا ہے لیکن اب ریجا اسے کیسے بھی پیٹنا چاہتا ہے اسی لئے وہ بہت دور تک اس کا پیچھا کرتا ہے اور انت بھی یہ لوگ پکاڑ لیتے ہیں سیم کو اور بری طریقے سے پیٹنے لگتے ہیں تب ہی جو اس چیز کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب یہ لوگ نہیں سمجھتے تب وہ اپنا کمال دیکھاتا ہے اور ایک ایک کوٹھا اٹھا کے فیٹنے لگتا ہے اور یہاں پہ جو کو لڑتا ہوا دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی انوکھی شکتیاں ہیں اور یہ کوئی سادھاران انسان نہیں ہے تب ہی ریجا جاتا ہے جو کے پاس اور وہ اس کے پیٹ میں پنچ مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اُلٹا ریجا کو یہ چوٹ لگ جاتی ہے اور جو ایسے ہی سب کو پیٹنے لگتا ہے تب ریجا اپنی چاکو نکالتا ہے اور وہ جو کوئی شٹیپ کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی جو چاکو پکڑ لیتا ہے اور وہ اتنی مجبوطی سے چاکو پکڑتا ہے کہ چاکو کا آکار بدل دیتا ہے اسی لئے اب ریجا کے سارے لوگ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور ریجا بھی اور جو بھی چلا جاتا ہے پینا کچھ گئے لیکن اب سیم کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ جو ہی سمیریٹن ہے اسی لئے اب اپسے سیم نظر رکھنے لگتا ہے جو پہ اور وہ ہمیشہ ہی اسے دولبین سے دیکھتا ہے تب ہی ایک دن اسے پتہ لگتا ہے کہ جو کا پورا کا پورا پیٹ جلا ہوا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو ہی سمیریٹن ہے کیونکہ آخری بار لوگوں نے اسے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تھا تب ہی ہم سائیرس کو دیکھتے ہیں جس نے پولیس یونیفارم پہن رکھا ہے اور یہ لوگ پہنچتے ہیں پولیس ٹیشن اور جانے لگتے ہیں لوکر کی درم تب یہاں کا پولیس والوں نے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی سائیرس ایک گرینیٹ نکالتا ہے اور یہاں پہ ایک بڑا سا بلاسٹ کرتا ہے اور جاتا ہے ایویڈینس روم میں پھر اسے نیمیسیس کا ماسک ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیمیسیس کا ہاتھوڑا بھی تب ہی میں پتہ لگتا ہے کہ سائیرس بہت بڑا فین ہے نیمیسیس کا اور وہ بھی نیمیسیس کی طرح بننا چاہتا ہے اسی لئے اس نے ان ساری چیزوں کو چھوڑایا ہے اور اب نیمیسیس کا ہاتھوڑا ہے سائیرس کے پاس اسی لئے وہ اس ہاتھوڑے کا استعمال کرنے لگتا ہے اور سائیرس کی شکتیاں بہننے لگتی ہیں لیکن اب سیم ایسے ہی دن بار نظر رکھتا ہے جو بے اور جو بھی اس چیز کو دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ سیم کو منع کرتا ہے یہ سب کرنے سے لیکن جیسے ہی جو یہاں سے باہر نکلتا ہے سیم اس کے گھر کے اندر گوش جاتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے تب اسے ایک بڑا سا آل بم ملتا ہے جس میں بہت ساری نویش پیپر کی کٹنگ ہے اور اس ساری کی ساری خبریں سامیریٹن سے ریلیٹڈ ہیں جن کو اس آل بم میں چپکا کر کے رکھا گیا ہے اسی لئے اب سیم کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ جو ہی سامیریٹن ہے پھر وہ اس آل بم کو لے کر کے بھاگ جاتا ہے تب ہی یہاں پہ جو آتا ہے اور وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اس کا آل بم گائب ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کام کو کس نے کیا ہوگا اسی لئے وہ جاتا ہے سیم کے گھر اور اس کی ماں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سیم کے پاس میرا آل بم ہے تب ٹیفنی سیم سے بات کرتی ہے اور کہتا ہے کہ آل بم واپس کر دو اسی لئے وہ آل بم واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سیمریٹن کا بہت بڑا فین ہوں لیکن اب جو یہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی اگلی صبح سیم فیسے جاتا ہے جو کے پاس اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس سے میریٹن ہو لیکن جو منع کر دیتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی ریزہ یہاں پہ گاڑی لے کر گیا آتا ہے اور جو کو ٹھوک کے چلا جاتا ہے اور جو کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے اور جو زمین پہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور سیم کو لگتا ہے کہ وہ مر گیا اس لئے سیم اس کا قریب جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ جو دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہا ہے اور اب اس کی ساری کی ساری ہڈیاں ٹھیک ہو رہی ہیں اور جلدی ہی جو اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے تب سیم کہتا ہے کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ آپ اس سے میریٹن ہو تب جو کہتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے پھر وہ گھر پہنچتا ہے اور تھنڈے پانی سے نہ آتا ہے اور نہ آنے کے بعد آئس کریم کھانے لگتا ہے تب جو کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ آئس کریم کیوں کھا رہے ہیں تب جو کہتا ہے کہ جب بھی مجھے چوٹ لگتی ہے میرے شریر کا تابمان بڑھنے لگتا ہے اور اگر میرے شریر کا تابمان ایسے ہی بڑھتے رہا تب میرا ہارٹ بلاشٹ ہو جائے گا اور میری مرتی ہو جائے گی اس لئے میں جتنا تھنڈ کے قریب ہوں میں اتنا زیادہ طاقتور ہوں اور جتنا گرمی کے قریب ہوں اتنا ہی زیادہ موت کا قریب ہوں تب ان باتوں کو سننے کے بعد سیم کہتا ہے کہ کیا یہی قارن تھا نیمیسیز کی موت کا تب جو کہتا ہے کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تب ہی ہم سائیرس کو دیکھتے ہیں جس نے اب نیمیسیز کا ماسک پہن رکھا ہے اور وہ پورے شہر میں تباہی مچا رہا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے کہ نیمیسیز اب واپس آ چکا ہے اس لئے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جوڑنے لگتے ہیں اور پورے شہر میں اب خوف کا ماہول ہوتا ہے اور ہر جگہ سر پرسیب تباہی ہوتی ہے تب ہی سیم ملتا ہے جو کو اور وہ اپنا زیادہ تر سمیہ جو کے ساتھ ہی بیٹاتا ہے پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا دن جریا کیا ہے اور وہ ہمیشہ سے اتنا طاقتور تھا تب جو کہتا ہے کہ نہیں لیکن اب میری شکتیاں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں کیونکہ جیسے جیسے میری او میں ڈھل رہی ہے میری شکتیاں بھی کم ہو رہی ہیں لیکن اب دھیرے دھیرے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اس لئے جو سیم کو کہتا ہے کہ میں جلدی یہ تمہاری گھڑی ٹھیک کر دوں گا لیکن دوسری طرف اب نیمیسیس رکھنے کو تیار نہیں ہے اور وہ اپنے گروپ کو بڑھاتا ہے یہ جا رہا ہے اور لوگ ہر جگہ لوٹ پارٹ مچا رہے ہیں پھر جلدی یہ خور ٹی بی پر بھی چلی آتی ہے اور ٹی بی والے یہاں پہ نیمیسیس کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور نیمیسیس کا نام سننے کے بعد اب جو بھڑکنے لگتا ہے تب ہی اس کے پاس سیم آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے لڑنا سکھائیے اس لئے جو اسے سکھانے لگتا ہے لیکن اسی بھی جب سیم جو کو مارتا ہے تب اس کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے اس لئے جو اسے گھر لاکر کے اس کے زخموں پہ مرہم لگانے لگتا ہے تب ہی سیم پھر سے پوچھتا ہے نیمیسیس کے بارے میں اور اس بات کو سننے کے بعد جو گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے چلے جاؤ پھر سیم جیسے ہی باہر نکلتا ہے اسے راستے پہ سائرس مل جاتا ہے اور لے کر کے جاتا ہے اپنے اڈے پہ تب سیم دیکھتا ہے کہ سائرس نے یہاں پر ایک پولیس آفیسر کو مار گی رہا اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد سیم ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی کسی کو بھی مارے اسی لئے وہ بھاگ جاتا ہے لیکن جب وہ گھر آ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ریجا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اس کے دوست کو پیٹ رہا ہے اسی لئے وہ ریجا کو ایک پنچ مارتا ہے اور اپنے دوست کو بھاگنے کے لئے کہتا ہے تب وہ لڑکا بھاگ جاتا ہے لیکن یہ لوگ یہاں پہ سیم کو پکائے لیتے ہیں اور اسے بہت ہی بے رحمی سے پیٹتے ہیں اور پیٹنے کے بعد اسے لے کر کے آنے لگتے ہیں اس کے گھر کے پاس تب ہی ریجا کی نظر پڑتی ہے جو پہ اور وہ جو کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے اور جا کے سائرس سے کہتا ہے کہ جسے ہم نے گاڑی سے گجل دیا تھا وہ ابھی بھی زندہ ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ ابھی تک زندہ کیسے ہے تب سائرس اپنی گاڑی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہ آدمی کیسے بھی چاہیے لیکن اب جو سیم کو لے کر کے جاتا ہے لیکن جا وہ وہاں سے باہر آتا ہے تب سائرس کے گنڈے اسے پکڑنے لگتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو کون ہے اسی لئے جو اب اکے کر کے سب کا خاتمہ کرنے لگتا ہے لوگ آتے جاتے ہیں اور وہ اکے کر کے سب کو مارتے جاتا ہے اور لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک آدمی یہاں پہ گرینٹ فیکتا ہے اور جو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے اسی لئے وہ اسے اٹھاتا ہے اور گاڑی پلٹ کے گاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے اسی لئے وہ بچی کو گرینٹ سے بچا لیتا ہے لیکن سارے لوگوں نے اس حادثی کی ویڈیو بنا لی ہے اور جلدی ہی میڈیا والو کو یہ ویڈیو بھی مل جاتی ہے پھر وہ ہر جگہ نیوچ پہ دیکھانے لگتے ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب جو تیاری کرنے لگتا ہے شہر چھوڑنے کی تب ہی ہم سائیرس کو دیکھتے ہیں اور سائیرس کو بھی یہ بات پتا لگ جاتی ہے اسی لئے وہ اپنے پورے گریو کو تیار کرتا ہے اور جاتا ہے جو کے گھر پہ اور ہر جگہ گولیاں چلانے لگتا ہے اور وہ پورے گھر کو تیس نیس کر دیتے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو یہاں سے پہلے ہی نکل چکا ہے تب ہی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں اور انہیں سیم نظر آتا ہے تب ریزہ سائیرس کو بتاتا ہے کہ سیم اور جو بہت ہی نزدیک تھے تب سائیرس کہتا ہے کہ سیم کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ اسی لئے یہ لوگ جاتے ہیں سیم کے پاس تب سیم اپنی ماں کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور سیم کو لے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اس کی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں تب ہی ہم جو کو دیکھتے ہیں جو ٹرین کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ سیم کی گھڑی ابھی بھی اس کے پاس ہے اسی لئے وہ آپس آتا ہے گھڑی دینے کے لیے تب وہ ٹیفنی کو روتا ہوا دیکھتا ہے اور ٹیفنی اسے بتاتی ہے کہ سائیرس آ کر کے سیم کو لے گیا تب ان باتوں کو سننے کے بعد جو بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور ایک ٹرک میں آئیل بیرلز کو بھرنے لگتا ہے اور ٹرک کو لے کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے سائیرس کے پاس جانے کے لیے تب ہی ہم سائیرس کو دیکھتے ہیں پاور پلانٹ کے پاس جسے وہ تباہ کرنے والا ہے تاکہ پورے شہر کی بجلی چلی جائے اور بجلی جانے کے بعد یہ لوگ ہر جگہ پہ چوری کریں گے لیکن ابھی ان کی پلاننگ چلی رہی ہوتی ہے تب ہی جو اپنے ٹرک کو لے کر کے اندر آ جاتا ہے اور جو کو دیکھنے کے بعد سہم بہت خوش ہوتا ہے اور وہ سائیرس کو کہتا ہے کہ تمہاری بھی وہی حالت ہوگی جو اس نے نیمیسیس کی حالت کی تھی لیکن ابھی لوگ جو پہ اندر آدھن گولیاں چلا رہے ہیں لیکن جو جیسے ہی باہر آتا ہے وہ اکے کر کے سب کا خاتمہ کرنے لگتا ہے کیونکہ جو کے سامنے ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں جو کے سامنے یہ بالکل بھی نیٹک بات ہے اور وہ اکے کر کے سب کو مار رہا ہوتا ہے تب ہی ہاں پہ سائیرس آتا ہے نیمیسیس کے ہتھوڑے کے ساتھ اور وہ جو کو کہتا ہے کہ جو کام نیمیسیس نہیں کر سکا وہ کام اب میں کروں گا اور نیمیسیس کے ہتھوڑے سے تمہارا خاتمہ کروں گا لیکن جو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سیم کو رہا کر دو اور اگر تم نے سیم کو چھوڑا تب میں تم سب کو زندہ چھوڑ دوں گا لیکن اب سائیرس اس کی بات نہیں سنتا اور وہ نیچے گر جاتا ہے پھر سائرنس کہتا ہے کہ اچھے لوگوں کا ہمیشہ ہی یہی حشر ہوتا ہے وہ نیچے پڑے ہوتے ہیں اور اتنا کہنے کے بعد وہ جیسے ہی ہتھوڑا چلاتا ہے جو ہتھوڑی کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں برائی کی شروعات ہی مجھ سے ہوتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں سیمیریٹن ہوں نہیں میں نیمیسیس ہوں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب وہ دونوں بھائی لڑ رہے تھے تب اُتھ حادثے میں سیمیریٹن کی موت ہوئی تھی اور نیمیسیس بچ گیا تھا لیکن اپنے بھائی کو کھونے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو گیا اسی لئے اس نے نشجہ کیا کہ اب وہ کسی کو بھی چوٹنے ہی پہنچائے گا لیکن آج ان لوگوں نے پھر سے پرانے نیمیسیس کو واپس آنے پر مجبور کر دیا ہے اسی لئے اب جو یہاں کے آئن ٹینکر کو بلاشٹ کرتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتا ہے کیونکہ اس کے پاس اب اس کا ہاتھ اورہ بھی ہے پھر وہ بڑی بیرہمی کے ساتھ سب کو مارتا ہے لوگ آتے جاتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے سب کا خاتمہ کرتے جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہر طرف لاشیں بچھا دیتا ہے لیکن لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے اسی لئے تھوڑے سمیہ کے بعد لوگ پھر سے جو کو گھیر لیتے ہیں تب جو سارے پیلرز کو توڑ دیتا ہے اور سارے لوگ اس میں دب جاتے ہیں لیکن بڑے ہی آسانی کے ساتھ جو باہر نکل جاتا ہے اور جانے لگتا ہے سیم کی طرف تب وہ دیکھتا ہے کہ سائرس نے سیم کو باندھ رکھا ہے تب ہی ہم سائرس کو دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پورے شہر کی بجلی کو کٹ دو اسی لئے وہ لوگ بجلی کٹ دیتے ہیں اور پورے شہر میں قتلیاں مچ جاتا ہے سارے لوگ بینکس اور گھر کو لوٹنے لگتے ہیں اور معصوم لوگوں کو بھی مارنے لگتے ہیں لیکن اب سائرس یہاں پر بچاروں طرح باغ لگا دیتا ہے اور سہم مدد کے لئے چل لانے لگتا ہے اسی لئے جو پہنچتا ہے اس کے پاس اور وہ اسے چھوڑانے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ہاں پر سائرس پہنچ جاتا ہے اور وہ ہوتھوڑا اٹھا کر کے حملہ کر دیتا ہے جو پہ اور ان کے بچ ایسے ہی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے یہاں کا ہیٹ بڑھتا ہے جو کی حالت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ یہاں کی گرمی سب اس کا دل تیجی سے دڑکنے لگتا ہے اور سائرس اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ایسے ہی جو کو پیٹنے لگتا ہے اور وہ اسے نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو بیچ میں ہی لٹک جاتا ہے تب سائرس اسے پھر سے ہوتھ آرے سے مارنے جاتا ہے لیکن سائرس اس چیز کو دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ ایک پائپ اٹھاتا ہے اور سائرس پہ وار کرتا ہے تب سائرس اب سائرس کو مارنے آ جاتا ہے لیکن جو اب باہر آ چکا ہے اسی لئے وہ سائرس کو پیٹتا ہے پھر اسے اٹھا کر کے نیچے پھیک دیتا ہے جہاں پہ چاروں طرح پاک جل رہی ہے اور یہی پہ سائرس کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن اب دھیرے دھیرے پھر سے جو کی حالت خراب ہو رہی ہے کیونکہ یہاں کا تاپمان بڑھتے ہی جا رہا ہے اسی لئے جو نیچے گر جاتا ہے پھر سائم یہاں پہ ایک پائپ دیکھتا ہے اسی لئے وہ پائپ کو توڑ دیتا ہے اور پائپ سے تھنڈا تھنڈا پانی گرنے لگتا ہے جو کے اوپر اور اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ جلدی پوری کی پوری بیلڈن دھوست ہونے والی ہے اسی لئے وہ سائم کو اٹھاتا ہے اور اس بیلڈنگ سے کود جاتا ہے دوسرے بیلڈنگ میں اور وہ سائم کی جان بچا لیتا ہے تب سائم کہتا ہے کہ آپ میرے لیے ہمیشہ ہی سمیریٹن ہو پھر جو کہتا ہے کہ میں سمیریٹن ہی بن کے رہوں گا تب ہی یہاں پر پولیس والے آ جاتے ہیں اور وہ سائم سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا تب سائم انہیں پوری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمیریٹن نے بچایا اور اب وہ آپس آ چکا ہے اور اس بات کو سننے کے بعد جو بھی خوش ہوتا ہے اور وہ شہر کی طرف نکل پڑتا ہے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے جیسا سمیریٹن کیا کرتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو